آج جو وزیراعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پوری قوم دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں کس کی ایک ٹانگے کامپیں گے اور کس کے ماتھے پر پسینہ ہوگا کیا کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم وہ جو انہوں نے اس دن کہا تھا کہ اب احتساب جو ہے وہ صحیح مانو والا احتساب ہوگا جیل جائیں گے کچھ لوگ گرفتاریاں ہوں گی یا کچھ اور پہلی بات تو یہ کہ ان کا آج بڑا اچھا ایک انہوں نے ڈیسین لیا کہ جی بی کو عبوری صوبہ بنایا یہ بلیو می میں بھی ایک چکر لگا کے آئے تھا تھوڑا سا پہلے اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی انکرز جتنے بھی صافی گئے ہیں اور جتنے بھی باتیں ہیں جو ان کی نوجوان نسل ہے جو وہ اب فرسٹیشن میں تھی کہ ہمیں کچھ ملی نہیں رہا ہم کس کے ساتھ ہیں ہمیں ہمارا کیا سٹیٹس ہے ہم کوئی سہولتے نہیں ہیں ہسپتال نہیں ہیں سکول اچھے نہیں ہیں فلان نہیں ہیں اور سی پیک کی شروع میں ہے پھر اس میں ایک اور بڑا انگل تھا کہ یہ جو انڈیا اور یہ جو امریکہ اور یہ جو انجیوز کی شیپ میں لوگوں کا اندر گھسانا وہ بڑی انویسمنٹ ہوئی تھی وہ جو زینوں میں لگانا جس طرح بلرستان میں ہمارے لوگوں کو انہوں نے اپنے کاموں پر لگا دیا تھا تو یہ بھی تھا تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کو کوئی سہولتیں ملیں ان کو اختیارات ملیں ان کو حقوق ملیں ان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا موقع ملے تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور اللہ کرے انتخابات فری الیکشن ہو جائیں شفاف الیکشن ہو جائیں وہ اپنی قیادت چنیں اور اس سے آگے بڑھیں اور اور زیادہ ان کو ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ضرور کرنا چاہوں گا وزیراعظم صاحب سے اور حکومت سے کہ یہ ساری چیزیں چلتے رہنے چاہیں یہ ہوتی رہنے چاہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے بے روزگاری بہت ہو گئی ہے دوائیاں شوگر اور ہیپیٹیٹس کی دوائیاں ہر گھر کا مسئلہ ہے پہلے پتہ ہے لوگ جب دفتروں سے گھار آتے تھے نا تو ان کے ہاتھوں میں فروٹ ہوتا تھا ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی اب جو بھی بندہ گھار آتا ہے ان اس کے ہاتھ میں ایک دوائی کا لفافہ ہوتا ہے کیونکہ اتنی بیماریاں اتنا سارا کچھ تو شوگر ہیپیٹیٹس چند بنیادی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بڑا ڈسٹرپ کر رہی ہیں بجٹ بجلی گیس کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں کھانے پینے کی ساری چیزیں مہنگی ہیں چینی کی قیمت دیکھ لیں گندم نایاب ہو جاتی ہے سورت میں ایک سو اسی روپے کلو ٹماتر یعنی آپ دیکھیں ٹماتر دل کر رہا تھا کہ ٹماتر نے مجھے انہا رو دے دیا ہے کہ مجھے مت کرید تو وہ خود اتصابی گھر سے وزیراعظم صاحب کو یاد کرانا تھا پولیس پٹوار ریفارمز یاد کرانا تھا باقی سارے وعدے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں میرا ایک اللہ کرے کہ ہمارا آنے والے دنوں میں قوم کیا دیکھیں اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں جو وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ بلا امتیاز جس جس نے اس ملک کو لوٹا ہے جس جس نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس سے ایک ایک پیسہ وصول کیا جائے مگر دھائی سال تو عمران خان صاحب کو ہو گئے میں یہ آپ سے کہنے لگی تھی زمنی سوال میرا یہی تھا کہ ہم نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب کی مختلف پریس کانفرنسز ہوئیں حکومت نے بتایا کہ یہ 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 منی ٹریل ان کا اس اس طریقے سے رہا ہے اس طریقے سے وہ ٹی ٹی کے ذریعے ان کی ٹرانزیکشنز رہی ہوں پتہ نہیں کیا کیا ہوا سب کے نام شام صاحب نے آئے بٹ پیسہ وصول نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا دیکھیں نا ہمیں سنایا جاتا ہے اور اس میں کافی حقیقت بھی ہے کہ آٹھ کرپشن کے کیسز تھے جس پہ گیارہ جماعتی اتحاد بنا چھبیس نکاتی ان کا سامنے آیا ووٹ کو عزت دو سیولین بالا دستی انقلاب مضامت یہ بنیاد اس کی بنیاد کیا ہے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہم نے زرداری صاحب کے وہ پچیس والیمز بھی دیکھے ہم نے دس والیمز ادھر وہ دیکھے نواز شیف صاحب کے ہم نے ٹی ٹیوں کے ان کے کیسز بھی دیکھے ہم نے جو ابھی شوگر کمیشن بھی دیکھا آٹا گندم بھی دیکھا دوائیوں والا بھی دیکھا بی آر ٹی بھی دیکھا باقی سارے بھی دیکھے کیا آپ کے نظام میں میرے تین چار سوال ہیں کیا آپ کے نظام میں اتنی طاقت ہے کہ نواز شیف شہباز شیف آسولی زرداری یا حکومتی مشیر یا کوئی بھی بڑا آدمی طاقتور آدمی صاحب اختیار آدمی کو اکاؤنٹبل کر سکے نہیں ہے قانون نہیں ہے آئین نہیں ہے چھوڑ دروازے پتلی گلیاں آپ کہہ رہے ہیں نظام نہیں ہے تو اسی کو اگر آگے لے کہ میں پتلی گلیاں چور دروازے بنیادی طور پر میرا تو ایک بڑا بلیو ہے اگر آپ نے اس کچھ کرنا ہے تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھو ہوگا کہ کریں آپ اینکہ صاحب نہیں نہیں اس کسی کو نہیں چھونا چاہیے میرا ہے تو مجھے بھی اکاؤنٹبل کرنا چاہیے لیکن اگر آپ خود لوپ ہوس کا ذکر کر رہے ہیں چور دروازے پتلی گلیاں کمپرو مائز ڈیلیں ڈیلیں نظام چلانے کے لیے کر لو نظام چلانے کے لیے تو عمران خان نے شباز شیف صاحب کو کوڈ لکپت سا کے پی ای سی کا چیئرمن بھی بنایا تھا پبلک اکاؤنٹس کا مائٹری کا تو اس نظام چلانے کے لیے تو نواز شیف صاحب کو بھی باہر بھیجا نواز نظام چلانے کے لیے تو آپ نے بڑے لیکن کیا کرنا چاہیے میرا تو ایک پکا بلیو ہے اگر آپ مخلص ہیں یا تو آپ اپنے اداروں کو اس طرح کھڑا کر دیں کہ وہ اکراسدہ بورڈ کریں اور تفتیشیوں نائب کے پاس چھیک ہے بٹن فورشنیٹلی ابھی تک نہیں ہو رہا جو آپ نے کہا ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا لگاری صاحب اور جمہوریت کو چھے مہینے کے لیے کورنٹین میں رکھ کر اصل والا حساب کریں یہ آپ پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں لیکن ہمیں دونوں صورتیں ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں بھٹی صاحب عوام کے حقوق کی تحریک تھی اور پھر فواد چودری صاحب کا بیان کا بھی ذکر ہو گیا اور آیاز صادق صاحب بھی جو مافی نہیں مانگ رہے قابل ترام نظیر لگاری صاحب کا ان کی رائے ہے میں اس سے آگری نہیں کرتا یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ پاکستان پر حملہ کیا ہے آیاز صادق صاحب نے اس میں وزیر خارجہ نہیں ہے اس میں فوج نہیں ہے اس میں ایک ہمارا یہ پاکستانی قوم کی بیجتی ہے اور پھر میرے ملک کی بیجتی ہے بیجتی کیسی ہے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہوا مودی کے ساتھ پوری اپوزیشن کھڑی تھی اروند کیجی ریوال اور باقی اہوانے بالا میں ان کی اکثریت نہیں تھی وہ ان کے ساتھ کھڑے اور پاس ہو گیا پلواما ہوا فواد چودری نے اس کو ایکسپلین کر دیا لیکن اس غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا فواد چودری صاحب کو اور انہوں نے گو کہ ایکسپلین کر دیا لیکن پلواما ہوا یہ جھوٹ تھا ہم نہیں گئے پلواما میں جھوٹ تھا اگلے دن پوری اپوزیشن اور ساری انہوں نے کر کے تو وہ ساری کھڑی تھی پلواما کے بعد یہ چیز ہوئی اور پلواما کی آڑ میں انہوں نے پاسستان کو اٹھاک کیا بالا کوٹ ہوا رات کی تاریکی میں آئے ایک کوہ مار کے چند درخت زخمی کر کے چند کچھے گھر کر کے واپس گئے پوری بھارت کھڑا ہوا تھا اپنی ائر فورس کو سلام جیسا تین سو دیشن گرد مار دئیے اس کے بعد وہ رات کی تاریکی میں آئے ہماری فوج ہماری ائر فورس دن کی روشنی میں گئی ٹارگٹ لاک کیے اس کے بعد جہاں وہ ان کا آرمی چیپ بیٹھا تھا سات گرا کے بام واپس آئے دو تیارے مار گرائے ابھی نندن گرفتار ہوا ایک ہیلیکاپٹروں نے خود مار گیا اپنا آپ ہی مار گرائے یہ پینسٹھ کے بعد یہ بہتر سال میں پہلے اس قوم کے لیے فتح تھی فتح کے مومن تھے خوشی کے لمحے تھے تو آپ نے اسی کو ڈاؤٹفل بنا دیا نا اس کے بعد یہ ان کیمرہ بریجن تھی کہ اٹیک ہو جائے گا اس کے بعد یہ ان کیمرہ بریجن تھی افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اس کے بعد یہ حلف کی خلاف ورزی اسمبلی میں ایک چٹ سامنے رکھ کر یاد صادق صاحب اور ان کے قائد عوام کے حقوق کی چلی ہوئی تاریک میں وہ کہہ رہے ہیں میرے سارے گناہوں کی سزا آرمی چیف اور ڈی جی آئی تین سال پہلے جو ایان صادق صاحب کا یہ بیان خود کا بیان ہے نہیں نہیں یہ پورا 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 ہوا ہوا ہے نواز شریف صاحب مریم بی بی اور اب ایان صادق اور پھر پوری نون لیگ کی جو سیکنڈ دیر کی لیڈرشپ آپ کو ان کے ساتھ یک جہتی کرتے لکھائی دیتی ہے یہ جھوٹ بھی تھا یہ جھوٹ بھی تھا اس وجہ سے جھوٹ تھا کہ پورے دوست مالک کرنا کہ آپ جواب نہ دو تو ہم نے جواب دیا پھر اس وجہ دوستہ جب ہمیں پتا چلا کہ راجستان میں اسرائیل انڈیا ہم پہ چھے مزائل چھے شہروں پہ ٹیکر ہم نے اٹھارہ پہ بارہ پہ چودہ پہ اٹھارہ پہ کیا اور ہٹ گئے یہ کیا کیا آپ نے یہ آپ نے ظلم کیا یہ پہلی یہ نہ عوام کی حقوق کی طریق ہے نہ یہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتا اور اگر بسال کے طور پہ فواد ارشاد اے بی سی ڈی ایف جی ایس کسی نے غلط بیان دیا ہے تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن وزیر مشیر غلط کہہ رہے ہوں گے